بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اصول الفقہ میتھڈالوجی آف جوریس پرودنس اس کی بات کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں اس وقت تو ہم نے اختلاف کیوں ہوتے ہیں فقہہ میں اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن قرآن مجید کی سٹڈی کرتے ہوئے سمجھنے میں اختلاف انسانوں میں ہو جاتا ہے اس کی کیا ریزنز ہیں اور پھر احادیث کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہوتی اور پھر یہ بھی دیکھنے میں کہ جو حدیث ہے وہ کیا ریلائبل ہے یا نہیں ہے تو اس کی پوری ڈسکشن ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لی تھی تو آپ اسے ایٹ دا اینڈ میں نے ایک لنک شیئر کیا تھا کہ وہیں سے آپ حدیث کو آپ اس کے کسی خاص کی ورڈ پر آپ وہ سرچ کر لیں تو وہ ساری حدیثیں آپ کو اکٹھی مل جاتی ہیں اور پھر اس پہ پہلے محدثین محدثین وہ سکولرز ہیں جنہوں نے حدیث کی ریسرچ کی تو ان کے پورے کمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے اب ہم آتے ہیں اجتہات کے بارے اجتہات کیا ہے اجتہات وہ ہے کہ جناب قرآن اور سنت میں دین کا کوئی حکم نہیں ہے اور وہاں پہ سکولر پھر لوجیکلی اس پہ ایک ریسرچ کر کے وہ اجتہات کرتے ہیں اجتہات کی کئی شکلیں ایک کہتے اجمع یعنی مختلف فقہانیں جو لوجیکلی سوچا جو کیا وہ سب میں آکے اگری ہو گئے معاملہ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے ایک ان کے ہاں طریقہ ہوتا ہے قیاس قیاس ہی ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت میں حکم موجود ہے کسی اور بات کا لیکن اس کا تعلق آپ کے question سے بھی متعلق ہے تو پھر آپ قرآن اور سنت کے حکم کو وہیں اپلائے کرتے ہیں اس کی وہی ایک سیمپل اگزیمپل میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ گائے اور بکرے کی زکاة کا طریقہ بتا دیا تھا اس پہ ایسے کرنی ہے تو اب آپ کے ہاں اور طرح کے جانور آئیں تو آپ اسی کو میچ کر لیں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ کیا بکرے کی طرح کی چیز ہے یا گائے کی طرح کی ہے یا اونٹ کی ہے اور وہی فاربولہ زکاة کا اس پہ آ جائے گا یہ کیاس کی ایک اگزیمپل ہے اچھا ایک اور میتوڈالوجی یہ مالکی فقاہ کا ہے جس کو عمل اہل مدینہ یعنی امام مالک رحمت اللہ اللہ وہ نائنٹی ون ہجری میں پیدا ہوئے اور ون سیونٹی نائن ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو اس پیریٹ میں مدینہ منورہ میں وہ رہے تھے تو اس لئے انہوں نے اس چیز کو بھی بہت اہم اصول قرار دیا کہ بھی مدینہ میں جو عمل ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ایسے ہی عمل جاری ہے تو اس لئے انہوں نے اس کو بھی اپنا رول تیار کر لیا تو اسی پہ وہ عمل کرتے گئے ایک اور میتوڈالوجی رہی ہے جس کو استحسان کہتے ہیں یعنی قانون بنایا تھا لیکن اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت پڑی اس کے کوئی آج کل کے موڈرن ایگزیمپل سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ جیسے گورنمنٹ کے قانون میں جیسے کاغذ سے متعلق یہ ڈاکومنٹس بنتے ہیں لیکن اب آج کل کے زمانے میں اب فنگر پرنٹ بھی ایک ایویڈنس مل جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ فنگر پرنٹ بھی آجاتے ہیں تو یہ قانون کی ایک تبدیلی ہے اس تحسان کی تو فقہ نے اشتہات کرتے ہوئے اس طرح کی بھی چینجز کیونکہ مثلا ایک جیسے انفی سکولر نے ٹو ہنڈرڈ ہجری میں کوئی کیا تھا قانون اور اس میں لیکن اب ان کو فیل ہوا کہ نہیں بھی اس میں یہ چینجز کی ضرورت ہے یہ کریں تو یہ اس طرح کبھی کیا انہوں نے مسال مرسلہ کا بھی ایک مہتر تھا اس کا مطلب تھا اجتماعی مسئلہ خاص وجہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر حکومتی فیصلہ کرنا ہے کسی پہ یعنی مثال کے طور پر ایک زمین پہ حکومت نے اب یہ فیل کیا ہے کہ بھی یہاں پہ ایک ڈیم بنانا چاہیے یا یہاں پہ مثال کے طور پہ ہسپیٹل بنانا چاہیے یا کوئی یہاں پہ بریج بنانے کی ضرورت ہے لیکن زمین کسی اور کی ہے تو اب یہ قانونی طور پہ کیا حکومت اس شخص سے اگر تو خرید لے وہ اگلا بھی مان جائے پرائیس پہ اگری ہو جائے تب تو کوئی ایشوی نہیں ہے لیکن اگر اگلا نہیں مانا تو پھر حکومت کیا جبرن خرید سکتی اس سے یہ اس طرح کہ اس کو کہا جاتا اجتماعی مسئلہت یعنی مسئلہت کی وجہ سے حکومت اس کے لئے فیصلہ کرتی ہے یہ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی یہ کہ جیسے حرم شریف کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے آج کل کے زمانے میں تو اس کے لئے سعودی عرب کی حکومت بقاعدہ بلڈنگز خریدی ہیں جن لوگوں کی تھی اور لے کے ان ساری زمینوں کو ڈیمج کر کے اب اس کو صاف کر کے بلکل زمین کو حرم شریف کے حصے میں ایڈ کر دیا اور ایسا ہی واقعہ اس سے پہلے عمر حضی انہوں نے زمانے میں ہوا تھا انہوں نے بھی لوگوں کے گھر تھے ان سے خرید کے اور خرید کے پھر اس کے بعد حرم شریف کی ایکسٹینشن اس زمانے میں انہوں نے کی تھی ایسی آج کل بھی ہو رہا تو یہ اس کو کہتے ہیں مسئلحت صحاب کہتے ہیں جو جیسا ہو رہا ہے یعنی ابھی تک جیسا میتھڑ آ رہا ہے بس وہی ہے وہی رہے اس کے لئے یہ ایک 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 جیسے مثال کے طور پر آپ کو کچھ زمین کا پتہ نہیں تھا جیسے صحابہ کرام ردیل انہوں کے زمانے میں ہوا کہ جیسے انہوں نے فتح کر لی اب وہ زمینیں جو پہلے رومان ایمپائر میں تھی تو اب وہ زمینیں آ گئیں مسلمانوں کے ہاں اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ابھی اس زمین کا مالک کون ہے تو پھر انہوں نے یہی استحساب کا لیا کہ جناب جو proof of documented نہیں ہے اس زمانے میں اس زمانے میں نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی جو شخص بھی زمین کا مالک ہے اور پورا اس گاؤں یا محلے کہ لوگ مالک ہے ٹھیک ہے جا ہم بھی اس کو accept کر لیں گے اگلے کو مالک ہی سمجھا اور جس کا انہیں پتا چلا چل گیا کہ جناب یہ گورنمنٹ کی زمین تھی اس کو پھر گورنمنٹ ہی کی زمین ہی اس کو declare کر لیا گیا تو ایسا یہ معاملہ اچھا اگر دو آدھیں اس میں یہ کہیں میری ہے ایک میری ہے تو پھر اس کے لیے پھر evidence کی ضرورت ہوگی تب ضرورت آئے گی عرف و عادت ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں پر جو درست طریقے پر حمل چل رہا ہو جیسے مثال کے طور پر جیسے traffic کا راستہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور جیسے پاکستان انڈیا میں left سے traffic چل رہی ہے تو یہ عرف و عادت ہے لیکن عرب ممالک میں دیکھ لیں یا امریکہ میں دیکھ لیں تو وہاں پر رائٹ سے چلتی ہے traffic تو یہ ان کے وہاں کا عرف و عادت ہے اب یہ سارے اشتحاد کے یہ سارے اصول کہ دین کے کسی حکم کو دوسری ملتی جلتی چیزے پہ apply کرنے کا لیکن باقی سارے یہ جو معاملات ہیں تو یہ دنیاوی معاملات کے قوانین یہ فقہانے لکھے ہیں تو اس کا یہ فرق رکھئے گا پھر ایک چیزہ تھی صدد ذرائع یعنی کام جائز ہے درست ہے لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو روک رہا ہے اس کے وہی ایک ایگزیمپل ہوتی ہے جیسے آپ کو ہر اس جگہ سے گزرنا جانا آپ کے لئے درست ہوتا ہے لیکن کبھی کسی موقع پہ حکومت پولیس وہاں پہ روک دیتی کہ نہیں آپ یہاں سے نہیں جائیں کیونکہ یہ جیسے آپ بھی آپ اپنے گھر میں کرتے کہ اگر آپ کو پتا چلا بھی آپ کے محلے میں کوئی بدماش ٹائپ کے لوگ وہ زیادہ آرہے جا رہے ہیں تو آپ پھر اپنے بچوں کو روک دیتے بھی گھر سے باہر نہیں جاؤ یہ کوئی صد زریعہ ہے کہ ہے تو پہ انہوں نے قانون وہاں پہ بھی کی کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہیں تو اس کی بیسس پہ بھی وہ فقہ میں ایسے قوانین بھی بنائے تو آئیے اب ہم ایک ایک کو لے کہ اس کی ڈیٹیل کرتے ہم بھی تو میں نے تعریف ہی کر آیا قرآن و سنت کے حکم میں اجمع یعنی قرآن و سنت میں اجمع کا مطلب یہ کہ قرآن مجید میں پوری امت متفق ہے اور وہ آج ہی متفق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں صحابہ بھی ایسی کرتے تھے عمل قرآن کو بھی ایسی پڑھتے تھے نماز روزہ حج زکات پہ ایسی عمل کرتے تھے آج بھی ایسی ہی تو یہ اجمع ہے اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں تو یہ اصل دین کا یہ تو حکام ہے اجمع صحابہ اکرام کبھی ہو سکتا کہ جیسے یہ ہوا تھا کہ پہلے عرب لوگوں کیا ہوتے تھی جنگ ہوئی جنگ کے بعد جو زمین اور رہیسٹ آتے تھے تو وہ اسی ملٹری کو مل جاتے تھے جنہوں نے فتح کی تو صحابہ اکرام رضی عنہ میں یہ ڈسکشن آئی کہ جناب یہ اتنی بڑی زمینیں جو آپ کہلیں کہ اس زمانے میں افغانستان سے لے کے لیبیہ تک کی فتح ہو گئی تھی تو ان زمینوں کا کیا کریں تو کچھ تو یہ کہہ رہے تھے بھی جیسے پرانا جو طریقہ تھا کہ عربوں کا کہ وہ جو ملٹری کے لوگ ہیں تو وہ ہی اس کے مالک بن جائیں گے تو یہ ہو لیکن عمر رضی نے اس میں قرآن مجید ہی کی آیت سے یہ دلیل پیش کی دیکھ یہ اللہ مدد سے یہ پوری فتح ہوئی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے جو کام کیا بھی ہے تو وہ بہت کام ہے آپ کو ملے گا بینفت تو اس کو حکومت ہی کہ آپ رکھیں زمین کو اس سے جتنی انکم آئے تاکہ ہر آدمی کو ملے اس تو اس میں پھر یہ پانچ دن تک دسکشن وہ اس میں صحابہ کرام بھی تھے اور مختلف قبائل کے سردار وہ بھی آئے وے تھے سب نے یہ دسکشن کر کے پھر ہنڈرڈ پرسنٹ سب نے اگری کیا ٹھیک ہے جناب یہ حکومت کی زمین میں رکھیں اور اس کو پھر دیوائیڈ حکومت اس کی انکم سے کرے اور عمر نے یہ کیا کہ جو ماہر یہ زیادہ نون مسلم ہی ماہر تھے کہ جو کھیتوں پہ کام کرتے تھے کہ بھی آپ کام کریں 50% انکم آپ کی 50% حکومت میں دیں تو امپریس ہو گئے تھے کیونکہ ان سے پہلے رومان امپائر کے اور پرشین امپائر کے بادشاہ صرف 10% انکو دیتے تھے اور 90% حکومت کی فرنڈ میں جاتا تھا تو امپریس ہو گئے کہ یہ حربوں نے یہ فتح کی ہے بڑے خوش ہوئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنی آنے لگی تو صحابہ اکرام نے یہی کیا کہ وہ جتنی کم آتی تو اس میں سے پہلے یہی دیکھتے کہ کون فیملی وہ مستحق ہیں جن کو جو بھی فائنینچل پرابلم میں ان کو پہلے زیادہ دیتے اور اس کے ساتھ دوسروں کو دیتے اور ہر ایک کی سرویس جو کر رہے تو ان کو اس کی سیلری کی شکل میں یہ ملتی تھی تو یہ تھا اس کو ڈیٹیل سے ابو صحابہ اکرام ردیل انہوں کے اجماع پہ فقایی کہتے ہیں یہ ابھی تک جاری رکھنا چاہیے ایک شبط یہ ہے کہ کوئی چینجز ہو گئی ہوتا الگ بات ہے لیکن ورنہ اسی پہ عمل کرنا چاہیے اچھا بات کے دور میں اجماع بھی ہوا یا نہیں ہوا اب یہ اختلاف ہے اکثر فقا وہ کہتے ہیں آجی کسی قانون پہ اگر تمام فقایی ہو جائیں تو اس کو آج تک اسی پہ عمل کریں اس کو اجماع سکوطی بھی ترمینا جی کہ کچھ فقاہ نے اگری کیا باقی نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ بھی اگری ہیں اس طرح سے اپلے سے لیکن آج کل کے فقاہ اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری امت میں اجماع ممکن ہی نہیں تھا یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ ان کے زمانے میں تو ممکن تھا کہ سب ایک جگہ اکٹے تھے مدینہ منورہ میں تو ان میں جو بھی ڈسکشن کرنی ہے آپ اس میں ملجل کے ہی کر لیتے تھے لیکن جب مسلمان افغانستان سے سپین تک مسلمان تھے پھر تو سارے یہ possible ہی نہیں تھے کہ سارے کے سارے وہ کہا اکٹھے مل جائیں اور مل کے کوئی ایگریمنٹ کریں یہ وہ ہی نہیں سکتا تھا یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں انٹرنیٹ تو نہیں تھا نا ہاں آج کل کے زمانے میں عیج سے پہلے اجمع کا دعویٰ یہ محض جھوٹی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ اسی میں کہتے ہیں کہ جناب بس وہ صحابہ اکرام رضی عنہ کے زمانے تک تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو بھی نہیں سکتا اس لئے کہ اشتہاد کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہاں قرآن اور سنت کے جو اجمع وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے میں ہو گیا وہ سے آج تک ہے اس میں تو کوئی اشتہاد میں آتا ہے تو وہ یہی تنقید کرتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہو بھی نہیں سکتا تھا یہ ہو سکتا تھا ایک شہر کے فقائے کٹھے بیٹھیں ڈسکیشن کریں اور وہ ہو جائے اگر یہ ہو سکتا تھا یہ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ پوری زمین میں یہ سب کچھ ہو جائے اب قیاس پہ ہم آتے ہیں قیاس کی جیسے میں نے یہ اگزیمپل دی تھی جیسے زکاة کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں تھا اب ایک اور قیاس کی اگزیمپل قرآن مجید سے دیکھتے ہیں وضو کی جگہ تیمم یہ سورة المائدہ میں اس کا حکم ایسے بسم اللہ الرحمن الرحی وَإِن كُنْتُم جُنُوبًا فَتَّحَرُ وَإِن كُنْتُم مَرْضَ اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فطیمموا صعیدًا طیبًا فهمسه بوجوهكم وَأَيْدِيكم منه ما يريد اللہ ليجعل عليكم من حرج ولكن وَلَكِن يُرِيدُ لِيُتَخْخِرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُ کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہوں تو پاکیزگی حاصل کریں جنابت کیا ہے کہ اپنا ازدواجی تعلق میاں بیوی نے قائم کیا تو وہاں فرمایا ہے لیکن اگر آپ مریض ہوں یا سفر میں ہوں اور اپنے سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا آپ نے خواتین سے ازدواجی تعلق قائم کیا پھر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیجئے اور اس کے لئے اس مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لیجئے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں پر تنگی کر دے بلکہ وہ تو آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت آپ لوگوں پر مکمل کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ شکر گزار بنیں یعنی یہ وضو اور نہانے کا حکم وہ تو قرآن مجید میں واضح ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر رفع حاجت کی ہے تو پھر صاف بھی کریں اپنے آپ کو اور وضو بھی کریں اپنا نماز پڑھنے سے پہلے اور اگر ازدواجی تعلق کر ویٹھیں تو پھر پہلے نہا لیں حکم یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دے دیا کہ اگر پانی تمہیں نہ ملے اور آپ مریض ہو یا سفر میں ہو پانی نہیں ہے آپ کے لئے تو پھر آپ تیمم کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگی نہیں کرنا چاہتا تو یہ دیکھیں یہ تو قرآن پا کا حکم ہے یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حب فقہ اس پہ قیاس کرتے ہیں قیاس یعنی اس سے ملتا جلتا معاملہ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تنگی میں تیمم کی اجازت ہے کہ مثلاً آپ جیل میں بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دینا آپ مریض ہو یا سفر میں ہو تاگر آپ جیل میں کہیں ہج گئیں گے اور وہاں پانی بہت کام ہے پس ہی تھوڑا سا ہی ہے کہ آپ پانی بس دی سکتے ہیں تو بزو نہیں کر سکتے تو سیم تیممی آپ کر لیں پھر یا یہ صورت بھی ہو سکتے کہ شدید زردی برباری ہو رہی ہے تو ابھی آپ مریض تو نہیں ہیں لیکن اگر نہ بیٹھیں تو مریض ہو سکتے تو یہ خطرہ ہے تو پھر آپ کیاس کر لیں کیاس کریں کیاس یہی ہے کہ اس میں تیمم کر لیں پاکسر فقہ اس میں اگریڈ ہے ہنفی مالکی شافی سب اس میں اگریڈ ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی ایسی مشکلات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصل اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگی نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے دو کیسز میں فرمایا کہ مریض ہو یا سفر میں ہو تو بھی اگر اس سے ملتے جلتا کوئی اور ایشو آ جائے تو تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں اچھا ہم بلی فقہ وہ کہتے ہیں کیاس جائز ہے لیکن ضعیف حدیث پھر بھی زیادہ ہے یعنی ضعیف کا مطلب ہے کہ جو اناتھینٹک حدیث ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ اس لئے اس پہ زیادہ فوکس کرتے رہے اب تو شاید نہیں کرتے لیکن پہلے پرانے ہمبلی فقہ وہ کر لیتے تھے جعفری فقہ وہ اس میں کہتے ہیں کہ کیاس تب بھی درست ہے کہ جب قرآن و سنت میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہو اگر وجہ نہیں ہے تو پھر نہیں لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ وجہ اللہ نے بتا دی کہ لوگوں پر تنگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تو وہاں پہ تو وجہ ہے تو اس لئے اس پہ جعفری فقہ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جناب اگر اس قسم کی مشکلات جیسے حالتہ ہے جیل میں ہے یا برباری میں ہے تو پھر آپ تے امم کر سکتے ہیں ظاہری فقہ کہتے ہیں کہ جی کیاس ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو شطانی کام کہ جس نے آگ اور مٹی پر کیاس کیا تھا یعنی وہ کیا واقعہ وہی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ بھی آپ آدم علیہ السلام پہ سجدہ کریں سجدہ کا مطلب پہ سرنڈر کر دیں ان کو دے دیں زمین کیے کو تو فرشتوں نے تو کر لیا تھا شطان نے نہیں کیا تھا ابلی عیسوس کا نام تھا نہیں کیا تو اللہ تعالی نے پوچھا آبی یہ قرآن پاک مہین ہے نا پوچھا کے بھی آبی تم نے کیوں نہیں کیا کہتا جی میں تو آگ سے بنی وہی مخلوق اور یہ تو مٹی سے بنے تو میں کیوں اس پہ ان کے آگر کیوں سرنڈر کروں تو اس لئے ظاہری کہتے ہیں بھی کیاس تو کرنا ہی چاہیے شطان نے بھی یہی کام کیا تھا تو ان کا پوائنٹ ہوئی ہے لیکن جو میجورٹی فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب قیاس بلکل جائز ہے کہ جو دین میں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ میں جو حکم ہے تو اس سے ملتے جلتے معاملے پر سیم اپلائی کرنے کا اجازت ہے تو جناب فیصلہ اپنے کرنا اچھا فقہ کے ہاں یہ مالکی فقہ میں یہ زیادہ ایک طریقہ ہے جسے عمل اہل مدینہ اب دیکھیں نا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تو اس سے پہلے وہ پچاس سال تک مسجد نوی میں پڑھاتے رہے اب مدینہ منورہ میں جو پریکٹیکلی جو عمل چلتا تھا تو اسی پہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی یہ معاملہ آ رہا ہے تو یہی صحیح طریقہ ہے تو اس لئے وہ اس کا ایک اصول کے طور پر قائم کرتے ہیں لیکن باقی دیگر فقہا کی میتھڈالوجی یہ جہنفی شافی ہنبلی جعفری فقہا وہ سارے کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف عمل مدینہ ہی اہم نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو فتوات کے بعد مختلف ملکوں میں سیٹل ہو گئے تھے عراق ایجپٹ ہر طرف جا کے رہ گئے تھے اور انہوں نے بھی وہاں پہ پڑھایا ہے تو سیم اس لئے وہاں پہ بھی عمل امپورٹنٹ ہے تو وہ چتنے کے حضرت عمر عدیبت ان کے زمانے میں صحابہ کرام پورے عالم اسلام میں چلے گئے تھے کوفہ یہ عراق میں ایجپٹ میں شام جو اچکل سیریہ یمن میں مکہ طائف مختلف صحابہ مختلف علاقوں ٹریننگ کر رہے تھے پھر اور شہروں میں بھی چلے گئے جا کے اور اس میں بڑے بڑے جو صحابہ کرام میں سے جو بڑے سکولرز ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر معاویہ معاذ بن جبل عبداللہ بن عباس ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ یہ سارے کے سارے بہت بڑے سکولرز رہے ہیں تو یہ مختلف شہروں میں رہے ہیں تو اس لئے وہ مالکی فقہہ پر اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو علم مختلف شہروں میں جو صحابہ کرام سا آیا تو وہ بھی امپورٹنٹ اتنا ہی ہے کہ جیسے مدینہ منورہ کا عمل ہے تو اس لئے اس میں یہ کوئی خاص عمل اہل مدینہ کوئی خاص ہوئے ہیں لیکن مالکی فقہہ وہ بہرحال فوکس زیادہ کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل کیسے رہا اس لحاظ سے وہ چیزوں کو دیکھتے رہے بقیہ تمام مقاتب فقر کے علماء فقہہ اس پہ اگریڈ ہیں کہ حدیث میں عوضان اور پیمائش کے لئے پیمائش جیسے مد ساخ قرات یہ کیا کی جیسے ہج کل ہم لوگ کلو کے حساب سے یا آپ جب وہ پیمائش کرتے ہیں میٹر کے لئے حساب کرتے ہیں نا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے عمل اس طرح سے کیلکولیٹ ایسے کیا جاتا تب ہی وہ وہی اہل مدینہ کا ہی چلے گا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زکاة میں اور کچھ چیزوں کا وہ ایسے اپنے کیلکولیٹ کیا تھا تو سیم ویسے ہی اس کو سمجھنا چاہیے اس پہ تو خیر تمام سکول آف تھارٹ چاہے کسی بھی علاقوں کے ہو تو وہ اس پہ اگریڈ ہے تو جنب یہ فقہ کا ایک یہ طریقہ آتا ہے اب ایک اور طریقہ آتا ہے استحسان استحسان کیا ہے opposite changes in law تو اس میں یہ تو کنفارم ہے کہ قرآن اور سنت میں اللہ کا جتنا حکم ہے اس میں کوئی استحسان نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی changes نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ کا حکم ہاں انسانوں نے اگر کوئی قانون بنایا تو تب دبدیلی ہو سکتی ہے یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے پاکستان انڈیا میں جیسے آپ left سے traffic کر رہے ہیں یہ آپ انسانوں نہیں بنایا تو اس کو اگر آپ change کر کے right کر لیں تو کوئی عرض نہیں اس میں یا اسی طرح جیسے عرب لوگ right سے traffic چلا رہے ہیں اگر اس کو left سے کرانا چاہ رہے ہیں تو کر لیں کہ یہ اس کا کوئی دین میں کوئی حکم بھی نہیں ہے تو ایسے قانون میں کوئی تبدیلی کر سکتے کوئی عرض نہیں اید رسالت میں جو material استعمال ہوتا تھا اس وقت industrial انقلاب کے بعد اب نئے material بھی بالکل جائز ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے یہ اس کی وہی بڑی دلچسپ example کہ جیسے حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تحقید کی ہے کہ آپ مسواق کریں بھی لازم پھر آپ نے ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے لئے میں یہ چاہتا چاہ رہا تھا کہ اس کو ہر وضو میں یہ کر دوں کہ بھی لوگ جو ہے وہ کریں اس میں مسواق یوز کریں لیکن یہ آپ کو مشکل ہو جائے گئے اس لئے نہیں کیا تو لیکن اب ہوا یہ نا کہ اندسٹریل ریولوشن کے بعد اب تو یہ آگیا ہے کہ آپ کو پیسٹ ہے آپ دانت ایسے صاف کرتے ہیں تو اب یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے اچھا کچھ سکولر وہ کہتے ہیں کہ وہ مسواق کی یوز کریں وہ سنت کا طریقہ وہ ہی ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جناب اصل objective وہ یہی تھا کہ دانت مو آپ صاف رہے تو اگر آپ اپنی مسواق سے کر لیں چاہے آپ اپنی برش کے ذریعہ کر لیں تو دونوں میں حکم ایک ہی ہے تو یہ کر لیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے جناب فقہ کا point اس میں یہ بھی ہے کہ انسانی قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے اگر مجبوری ہو لیکن قرآن و سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے آپ شافری جعفری اور ظاہری فقہ وہ یہ اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں تو مفاد پرستی اور کرپشن ہو سکتی اس لیے اس میں نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے امام شافیر رمض اللہ نے اپنے بکر رسالہ میں اگر قیاس کو ترک کرنا درست ہو تو اہل علم سے ہٹ کر کوئی بھی صاحب عقل اس تحسان کے ذریعے کسی معاملے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے جس میں قرآن و سنت کا کوئی حکم نہیں بغیر کتاب و سنت کے حکم کے اور بغیر قیاس کے دینی معاملات میں کوئی تبدیلی کہہ دینا تو قیاس کے اصول کے مطابق جائز نہیں ہے یہ بات میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے جو چپٹرز میں بیان کر چکا ہوں اللہ کے حلال و حرام کا معاملہ تو اس نے بڑھ کر ہے کہ اس میں غلط اندازوں یا بغیر علم کے استحسان کی بنیاد پر کچھ کہا جائے لیکن وہ اس میں پھر یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ اصل امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ استحسان تو ذینی تائش کا نام ہے بس ایک ذینی عیش یہ اور کچھ نہیں ہے تو یہ نہ کر ہے ہاں انسانوں نے قانون بنایا تو پھر تو لیکن وہ بھی اپنی مفاد کے لئے نہ کریں جو اللہ کے قانون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے لیکن باقی انسانوں نے جو قانون بنایا اس میں کریں لیکن اپنے بینیفٹ کے لئے نہیں بلکہ پبلک کے لئے عام لوگوں کے فائدے کے لئے کریں تو انہوں نے یہ پوری استحسان کو ایکسپلین ایسے کیا اچھا ایک اور اصول دیف فقہا نے اختیار کیا استحساب کہتے ہیں استحساب کیا کہ جو پہلے سے چل رہا ہے وہی ہے اس کی وہی اگزیمپل میں شیئر کر چکے کہ جناب ایک نیا ملک بنا ہے تو جو لوگ پہلے ہی زمین کے مالک ہیں تو انہی کوئی مالک آپ سمجھے اور جو قرائے پار ہیں تو ان کو پھر آپ یہی اس کے لئے آپ اسیوم کریں کہ جناب وہ قرائے کے کہ بھی وہ رینٹ پہ ہیں وہ لوگ ان کو وہی سمجھا اچھا یہ مسلمانوں کو صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوئی تھی جب فتوہات تو تب ہی یہ ضرورت آئی تھی لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کی نون مسلمز کے ساتھ اور کوئی جنگیں ہوئیں تو فتوہات ہوئیں تو تب انہوں نے یہی اپلائی کیا کہ ٹھیک ہے جی نون مسلمز کی جو عام لوگوں کی اپنی زمین ہے تو جس کی جو ہے اس کو ایز ایز ایکسپٹ کریں اور اگر حکومتی کی زمین ہے تو اس کو پھر مسلمانوں کی حکومت کا وحصہ بن جائے باہری تمام فقہ اس تحساب کو درست سمجھتے ہیں ہنفی فقہ یہ اس میں کہتے ہیں اس تحساب کا دائرہ محدود ہے یہ نہیں کہ unlimited ہے اس کے ایک 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 شیئر کرتے ہیں کہ ایک شخص کو یقین ہے کہ بھی میں نے وضو کیا ہوا ہے اچھا اب ان کو بیچ میں شاکل آگا رہا ہے یار وضو ابھی ہے یا ٹوٹ گیا تو بھی کہتے ہیں بھی شاکل پہ پھر آپ کوئی امیت نہیں ہے آپ کو وضو رہے گا جب تک آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ ابھی ہوا نکال لیتی یا پشاب کیا تھا تب وضو ٹوٹے گا ایسے نہیں ٹوٹے گا اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس تحساب یعنی جو پہلے سے چل رہا ہے طریقہ وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو accept اپ کریں ویسے ہی تمام فقہ یہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب یہ بات تہشدہ ہے کہ ہر انسان جرم سے بری ہے اب اگر کوئی کسی پر جرم کا الزام آہد کرتا ہے تو ثبوت پیش کرنا یہ دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ جو ملزم ہے وہ بری ہو جائے گا کیونکہ اصل اصول یہی ہے انسانوں میں کہ وہ جرم سے پاک ہے آدمی جرم ثابت کرنے کے لئے ثبوت کی ضرورت ہے لیکن جرم سے پاک رہنے کی کوئی اس کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں کہ اس میں اصول ایک ہی ہے کہ جناب ایک آدمی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ جناب وہ کوئی جرم اور رونی کرتا تو اس پر الزام ہے تو پھر جس نے الزام لگایا تو وہ پھر پروف بھی لائے اور نہیں لائے گا تو تب وہ آدمی بری ہوگا اس پر کچھ نہیں تو یہ اس طرح کے اب یہ دیکھیں کہ یہ فقہاں نے یہ کس ویس پر کیے یہ سارے کے سارے ان کے اشتہادات ہیں اس کے بعد آئیے اگلا اصول مسال مرسلہ یعنی کولیکٹیو بینیفٹ کے لئے یہ وہی ایک اگزیمپل ہے کہ جیسے حکومت جبرن زمین خریدنا چاہے اچھا اور وہ یعنی لوگوں کے فائدے کے لئے کرنا چاہے ہو یعنی یہ نہیں کہ وہ حکومت جناب کوئی کرپشن کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کے لئے کسی گورنمنٹ کے لئے اس لئے کوئی ہسپیٹل کوئی روڈ سکول مسجد کوئی ڈیم وہ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہے تو پھر جن لوگوں کی وہ زمین ہے تو ان سے حکومت اول تو اگر وہ نارمل خریدے اگلا مان جائے پرائیس پہ اگری ہو جائے تب تو ایشوی کوئی نہیں لیکن اگر اگلا نہیں بیچ رہا تو پھر حکومت جبرن ان سے خریدے خرید سکتی ہے تو فقہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسال مرسلہ درست ہے اس کی وہی اگزیمپل ہے کہ جیسے عمر رضی اللہ تو انہوں نے یہ حرم شریف کی ایکسٹینشن کی تو انہوں نے لوگوں کے گھر خرید کے اور حرم شریف کو ایکسٹینڈ کیا تھا ایسے مدینہ منورہ میں عثمان رضی اللہ تو انہوں نے کیا تھا کہ بھی وہ مسجد نبوی کو کی ایکسٹینشن کے لئے انہوں نے لوگوں کے گھر ان سے خرید کے اور پھر مسجد نبوی کو پھیلایا تھا تو سیم آج کل بھی یہ چل سکتا ہے سلسل موجودہ زمانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے دہشتگرد گینگ کو ختم کرنے کے لئے لیڈرز کو جبرن گرفتار ہب کرتے ہیں اچھا اور ان کے جو چھوٹے ہوتے ہیں اس کے کارکن تو سزا تو ان کو بھی دینی لیکن حکومت یہ مسال مرسلہ کی ویسس پہ جو چھوٹے اے اس نے کوئی بہت بڑا کوئی سیریس جرم نہیں کیا ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں اس لئے معاف کر دیتے ہیں چلو یہ آگے اگلا ٹھیک ہو جائے لیکن جو بڑے گینگ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کو تو لازمی سزا دیں تو اس طرح کے ایک یہ ایگزیمپل آج کل کے زمانے میں فقہ نے اس میں کچھ ایک شرائط بھی تیہ کی ہیں کہ یہ بیس ہو تو تب ہی مسال مرسلہ ہونی چاہیے ورنہ نہیں مسئلہ تے شریعت کے کسی مقصد یا حکم کی خلاف وردی نہ ہو یعنی قرآن اور سنت میں جتنا حکم ہے اس کے خلاف کوئی کام نہ اچھا یہ ارز کروں کہ شریعت وہ حکم ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب اشتیاد ہے وہ انسانی ایفرٹ ہے وہاں پہ اختلاف ہو سکتا ہے قرآن اور سنت میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہاں اس کو قرآن اور سنت کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے انسان میں لیکن باقی اور جو انسانوں نے جو سوچا ہے تو وہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں مسئلہ اسی ذات پہ محقول ہو اور عقل عام بھی اس کو سمجھتی ہے کومن سینس بھی سمجھتی ہو کہ جیسے یہ ڈیم کی ضرورت ہے یہ بریج کی ضرورت ہے تو کیا خیال ہے لوجیکلی ہر آدمی اگر ہی کرے گا کہ ہاں یار یہ بلکل ہونا چاہیے ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو زمین کا اونر ہے وہ نہیں مان رہا تو حکومت پھر لے لے ایکشن تاکہ یہاں پہ ڈیم بن جائے تاکہ عام پوری قوم کو فائدہ پہنچے اس میں مسئلت پھر عمل سے لوگوں کی تنگی دور ہو یعنی مقصد یہی ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ کوئی حکومت جو ہے وہ اپنی کوئی کرپشن کرنے کے چکر میں نہ کرے بلکہ یہ لوگوں کے فائدے کیلئے ہو مسئلت عام لوگوں کے مفاد پر مبنی ہو یعنی عام آدمی کو فائدہ ملے کسی خاص شخص جو گروہ کے نہ ورنہ تو یہ کرپشن ہوگی یعنی مثال کے طور پر اگر یہ جناب کسی کی زمین لے کے اور وہ اس پہ کیا تو وہ پتا چلا کہ حکومت نے لے کے اس کے اپنے کسی سیاستدان کو ہی بلنگ دے دی زمین دے دی اس کو ایک جبرن لے کے تو پھر یہ پھر اس کا مطلب ہے حکمران کو یہ گناہ ہوگا ہے مسئلت پہ عمل کرنے سے دو نقصانات میں سے بڑا نقصان دور ہو یعنی اگر یہ کریں تو نقصان ہے وہ کریں نہ کریں تو یہ نقصان ہے تو پھر دیکھیں جو زیادہ بڑا نقصان ہے اس کو چھوڑے آم یعنی دونوں طرف ہی رسک ہے تو پھر لے وہی جس میں جو کم نقصان ہو وہی کریں تو یہ فقہاں نے اس پہ یہ رسرچ کی ہے اس کے بعد آئیے سابقہ شریعتیں یعنی تورات انجیل اور قدیم انبیاء کرام علیہ السلام کے لیکچرز موجود ہیں بائبل میں وہ کہتے ہیں یہ بھی دین کا ایک حصہ ہی ہے اس میں قرآن کے خلاف کچھ ہو بھی نہیں سکتا تو بنی سرائل کے جو فقہاں انہوں نے جو سوچا ہے تو اس کو میچ کر لیں قرآن و سنت اور اکل کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہو ہی نہیں سکتی اس میں فقہاں کی کوئی غلطی ہوں گی ہے اور کچھ نہیں اچھا قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ایک اصول خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورة المائدہ میں 45 to 48 میں یہ فرمایا گیا ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالْنَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِي وَالْعُذُونَ بِالْعُذُونِ وَالْسِنَّ بِالْسِنَّ وَالْجُرُوحَ قِسَاسِ ہم نے ان بنی اسرائیل سے متلق یہ قانون بنایا تھا کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دان اور زخموں میں بھی قساس کا قانون ہے قساس کیا ہے کہ اگلے نے اگلے کے ساتھ کوئی زیادتی کیے تو پھر موجرم پہ بھی وہی اپلائی کریں اچھا یہ آپ ابھی بھی بائبل کی جو پانچوی بک استثناء اس میں پڑھ لیں یہی حکم آپ کو نظر آئے گا تو اللہ تعالی نے یہی اس میں بتایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے اپنی کتاب طورات میں بھی یہی حکم دیا تب بھی یہی ہے تیر مزید یہ فرما دیا اللہ تعالی نے وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ عَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ اُمَّتًا وَاحِدَةً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُ اے رسول ہم نے آپ کو یہ کتاب قرآن نازل کی ہے کہ جو قول فیصل ایک فائنل ڈیسین کے ساتھ اور اس کتاب کی ایک کنفرمیشن میں جو اس سے پہلے موجود ہے اور اس کی ایک نگبان ایک اپروول بنا کر اس قرآن کو بھیجائے اس لئے آپ ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے گا آپ میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لائے عمل لائے عمل کیا ہے پولیسیز این پروسیجرز مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر اس میں یہ نہیں کیا اس لئے کہ جو کچھ اس نے آپ کو عطا فرمایا اس میں آپ کی ازمائش کرے کہ آپ اپنی ازادی کے ساتھ ہدایت کو تلاش کر کے نیک عمل کرتے رہے سو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں آپ سب کو ایک دن اللہ تعالیٰ ایک طرف پلٹنا ہے پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ سب چیزیں جن میں آپ اختلاف کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اصل حصول بتا دیا کہ بھی یہ ایک فائنل ڈیسین جو اللہ کا قرآن میں ہے یہ اصل فائنل ہے اس سے پہلے اللہ کے تورات اور انجیل میں اور دیگر انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیکچرز آپ کو بائبل میں ملتے تو اس کو قرآن کے ساتھ میچ کریں اگر وہی ہے تو اسی پہ عمل کریں اور اگر کوئی اس کے الٹ معاملہ ہو تو وہ بالکل نہ کریں کہ پھر وہ آپ کے لئے کینسل ہو گیا معاملہ اور اگر کوئی اور ایسی ہدایت مل گئی ہے تو اس میں کوئی قرآن کے اگینس نہیں اور قرآن میں کچھ ہے بھی نہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر اس پہ آپ جا سکتے ہیں اچھا اس کے لئے ایک اچھی اگزیمپل ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت جیوز موجود تھے اور جیوز کا دیکھا کہ وہ دس محرم کو روزہ کرتے تھے تو پوچھا ان سے بھی آپ کیوں کرتے ہیں وہ ہم بتایا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دس محرم کو فیرون سے جان چھڑائی تھی ماری تو ہم اسی کے لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت پسند آیا اور آپ نے فرمایا کہ بھی آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ ہمارے بھائیاں آپ سے زیادہ یہ خوشی ہم اس سے زیادہ کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا بھی آپ لوگ دو روزے رکھا کر تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اور دس زلج کو یا دس گیارہ دس گیارہ محرم کو اس میں دو روزے کرتے تھے تو یہ اس لئے ابھی بھی یہ ایک آپ کے لئے ایک نفل روزے کا آپ کے لئے ایک بڑا عجر ابھی بھی آپ کریں تو دیکھئے کہ یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اپریشیٹ کیا لیکن جو چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص بنی اسرائیل کے لئے خاص رکھے تھے تو اس کو روک دیا مثلا اللہ تعالیٰ نے ثبت کا ایک دن رکھا ہوا تھا یعنی ہفتے میں ایک دن صرف عبادت کا دن اس میں اور کچھ نہیں کرنا یہ حکم تھا اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب نبوت ختم ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اس میں کیا کہ بھئی اب آپ کا جو عبادت کا دن ہے اس کو آپ کو پورے دن کی ضرورت نہیں ہے آپ بس کچھ منٹ کے لئے یہ آپ کے لئے کافی ہے جو کہ جمعہ کی نماز آپ کی یعنی اس کے لئے کہ خطبہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو خطبہ یا لیکچر جو ہوتا تھا تو وہ آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ ہوتا ہوگا زیادہ اور نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھ لیں دو رکعت نماز پڑھ لیں تو بس جناب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جمعہ میں اجازت دی کہ اس کے بعد آپ نماز کے بعد آپ بے شک جائیں آپ جو مرضی کریں چاہے انجوائیمنٹ کریں چاہے آپ بزنس کریں جو مرضی کریں یعنی وہ بنی اسرائیل کیا تو یہ پورا ایک دن کا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت میں تھوڑی سی یہ چینج کی کیونکہ اب آخرت تک یہی حکم اللہ کا چلنا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اب اس کو اتنے لئے لیمٹ کر دی کہ تھی کبھی اتنا آپ کو پورا دن آپ کے لئے مشکل ہوگا بس اتنا کھر لیں تو دیکھئے یہ ایک ایگزامپل اچھا فقہا نے یہ کیا ہے کہ تورات انجیل ضبور میں جو جو احکامات قرآن و سنت کے ساتھ میچ ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر اسی کے ساتھ وہ بھی قانون کرتے رہے اس کے ساتھ ساتھ پھر سکولرز نے عرف و عادت یعنی عرف و عادت کیا ہے ایک کومن اپروچ جو چل رہی ہے اس کو قرآن مجید نہیں اس کا بہت زیادہ جگہوں پہ المعروف معروف کا لفظ بہت آپ کو قرآن پاک پر نظر آئے گا ایک زیادہ کے طور پر ایک آیت عرض کرتا ہوں وعل المولودی لہو رزقہن وکسوتہن بالمعروفی لا تکلفو نفس الا وسعہ یعنی یہ وہ ہے کہ طلاق ہو گئی لیکن اب بچہ پیدا ہو گیا چھوٹا بچہ ہے تو ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی طلاق ہو گئی لیکن میں پھر بھی دودھ پلا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے فرما ہے جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور لباس امدہ عرف و عادت کے مطابق ہے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے یعنی اب طلاق ہو گئی خاتون چھوڑ کے چلی گئی لیکن بچہ کا دودھ ابھی بھی بکا رہی ہیں تو جب تک وہ دودھ پلاتی رہیں گی تو تب تک اس کا بینیفٹ کھانا لباس جو ہے یہ ان کو پرانے شوہر وہ دیتے جائیں گے اب کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے معروف کا طریقہ کہ ایک امدہ عرف و عادت یعنی اس کلچر کے اندر جو بھی اچھا معقول اچھے لوگ معقول لوگ جو تیہ کرتے ہیں اور یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے بھی وہ اتنا ہی کریں کہ جتنی طاقوں تو اب ظاہر ہے کہ اس پرانے شوہر کی سیلری یا ان کی انکم اس کے لحاظ سے پھر یہ تیہ کر لیں اور اس کے لئے عموماً پھر عدالتیں وہ فیصلہ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے جناب یہ صاحب اگر فرض کر لیں کہ ان کی دس ادار ہی ان کی انکم ہے منتلی تو اس کے لئے پھر وہ مثلاً ون تھاؤزنڈ کا خاتون کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ ان کے لئے اتنا تیہ کر سکتے ہیں اچھا اگر پرانے شوہر ایک لاکھ کم آ رہا ہے تو پھر دس ادار بن گئی اس کے لئے تو یہ معروف ہر کلچر میں ہر ٹائم میں چینج ہوتا رہے گا لیکن جو بھی اس موقع پہ جو بھی ہو تو تمام فقا یہ کہتے ہیں معروف وہ ہوتا ہے کہ جس پہ تمام انسان درست سمجھتے ہو وہ معروف نہیں ہے کہ جس میں جو قرآن و سنت کے خلاف کچھ ہو مام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے اچھے معروف کے مطابق عمل کریں مثلاً سیلری کی رقم ہے مہر کی رقم ہے عدد کی صورت میں خاتون کے خراجات ہیں ان سب چیزوں کو اس اس ملک کی ایکانومی کے لحاظ سے پھر یہ فیصلے کریں اور اگر مقدمہ عدالت میں ہے تو جج کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت میں جواب کا حاصل کریں جواب نہ تو پھر اپنے ملک کے معروف کے مطابق فیصلے کریں تو اس لیے فقہ کی بکش میں آپ کو یہ معروف کتنا ہے تو اب وہ جن صاحب نے جو بک لکھی تو وہ جس ملک کے تھے اور جس ٹائم کے تھے تو اس کی ایکانومی کے لحاظ سے انہوں نے تیہ کیا ہوا تھا اب جیسے عمر عدیرہ طرح کے ہیں جب یہ بڑی انکم آنے لگی کہ وہ حکومتی زمین میں سی تھی تو عمر عدیرہ طرح نے پھر یہ کیا تھا کہ ہر صحابی اور ان کی فیملی ان کی تعداد کے لحاظ سے اور ان کی ایک خدمت کے لحاظ سے ان کو ایک کنفرم ان کے لیے ایک سیلری ٹیک کر لی ہوئی تھی تو اتنی اتنی پھر وہ دیتے رہے اسی طرح مہات المومنین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگم خواتین تھی تو ان کو ان کے لیے اتنی اماؤنٹی آتی رہی ریگولر جب تک وہ زندہ رہی لیکن اس طرح کا یہ معروف اس کے لحاظ سے چلتا رہا اس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیہ وہی بیان کرتی ہیں کہ ابھی وہ مدینہ منورہ میں ہجرت میں آ کے بڑے عرصے تک سات سال تک بڑی تکلیف میں رہے فینینچلی کیونکہ اس وقت اتنی آمدنی تھی نہیں لیکن پھر جب خیبر فتح ہوئی تو پھر اللہ تعالیہ نے یہی حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے اتنی ایک خاص باغ کی انکم ان کے لیے رکھ لیں تو وہی رات سلسلہ اور چلتا رات سلسلہ اب صد ذرائع کبھی ایک اصول ہے علم الفقہ میں اب یہ کیا ہے کہ کام درست ہے لیکن کسی خطرے کی وجہ سے حکومت اسے روک سے یہ وہی اگزیمپل ہے کہ جیسے آپ یہ کرتے ہیں نا کہ جیسے وہی میں نے اگزیمپل دی آپ کے محلے میں اگر کوئی بدماش ٹائپ کے لوگ اگر رہنے لگ گئے وہاں پہ تو پھر آپ اپنے بچوں کو روک دیتے ہیں نہ کہ جائز کام ہے کہ بچہ بے شک باہر جائے بھاگے دوڑے لیکن آپ روک دیتے ہیں کہ نہیں بچے کئی وہ بدماش شوئے اس کو کوئی تنگ نہ کرے یا غوار نہ کرے یا اس کو بچے کو کہیں اس کی غلط عادت نہ پیدا کر دے نشا جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے رہے تو اس لیے فقہ کہتے ہیں کہ جناب یہ درست ہے دینے کیلئے یہ کریں اسی طرح عام انسان اور فیملی کا سربراہ بھی یہ کام کر سکتا ہے یہ پابندی بس اس وقت تک ہی ہو جب تک خطرہ ہو خطرہ لو جائے تو پھر وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے اگزامپلز اب کئی شیئر کر سکتے ہیں جیسے دہشت گردی اگر ایک ملک میں چل رہی ہے تو پھر حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اس لیے کی پورے بزنس کو وہ بند کر دیں اگر اگوا گینگ کرنے والوں کے لیے تو پھر وہ حکومت بھی یہ قانون بنا سکتی ہے کہ جناب بچوں کو آپ اکیلے نہ بیجیں اور فیملی کے سربراہ جو ہیں وہ بھی روک سکتے ہیں ایسے ڈکیتی کی صورت لوگ تو جیسے لوگ یہ کر سکتے ہیں اپنی سوسائیٹی پہ اپنے گارڈز بھی رکھ لیتے ہیں اور آج کل کی ٹکنولوجی میں آپ کیمرہ بھی اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی اتنا ایویڈنس آ جائے تاکہ عدالت اس میں سہسلہ کر سکے اسی طرح چوری کی صورتحال میں جیسے آج کل کے زمانے میں سوفٹ ویئر کے لیے آپ پاسورڈ آپ یوز کرتے ہیں سیکیورٹی کے اور بھی جو طریقے ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں بینک آپ آن لائن بینکنگ کے لیے کرتے ہیں تو صرف پاسورڈ سے آپ کا بینک آکاونٹ سامنے نہیں آتا وہ اس کے لیے ایک اور میسج آپ کو موبائل پہ بھی آپ کو میسج آتا ہے اور ایمیل پہ بھی آتا ہے کہ جنب یہ کوڈ بھی آپ ڈالیں تو پھر آپ ڈالیں گے تو تب جا کے آپ اپنے انٹرنیٹ بینکنگ میں آتے ہیں تو یہ بھی ایک پروٹیکشن طریقہ کیے بھی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ خواتین پہ حملے ہو رہے تھے یہ اس وقت کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت صرف مدینہ منورہ تک ہی تھی اور ابھی اتنی زیادہ نہیں تھے اور منافقین پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے اور دوسرے قبیلوں کی طرف سے وہ بھی حملے کر رہے تھے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواتین پہ فرمایا اکیلے سفر پہ آپ نہ جائیے اور ایک دن سے زیادہ لمبے سفر پہ آپ نہ جائیں کیونکہ ورنہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جب یہ معاملہ حل ہو گئے تو پھر اسی پہ ایک حدیث جس کو آپ پڑھی چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ہیرا کے شہر سے ایک خاتون پورے زیورات پہن کے اکیلی آ کے حج کرنے آئے گی اور وہ ہوا عمر رضی اللہ ان کے زمانے میں کہ عراق سے خاتون آئیں اور آ کے انہوں نے جا کے وہ پورا حج بھی کیا اور ان کے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا تو خطرہ نہ تو پھر وہ پابندیاں بھی ختم ہو جاتی تو اصول یہی ہے دیکھیں کچھ سکولرز یہ سمجھتے کہ نہیں جی یہ تو قیامت تکہ ہوگا میں تو وہ اسی پہ حمل کر رہے ہوتے تو اب اوورال لے کے آپ یہ میچ کر سکتے ہیں کہ اپروچ کس کی کیا ہے تب یہ سارے ہنفی مالکی شافی ہمبلی ظاہری جعفری عبادی یہ سارے سکول آف تھوٹس کیا قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں ہاں قرآن مجید کو سمجھنے میں تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے ورنہ کوئی نہیں حدیث کے لحاظ سے اس میں تمام سکولرز اگریڈ ہیں کہ جناب اس کے لئے پہلے یہ دیکھیں جانچ پڑتال کریں ریسرچ کریں اگر اتھینٹک حدیث ہے تو تب ہی اس پہ یہ حکم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا لیکن جعفری سکول آف تھوٹ کے ہاں یہ فرق ہے کہ وہ شیعہ حضراتی کی بکس کو حدیث کو ہی وہ اتھینٹک سمجھتے ہیں اسی طرح آبادی سکول آف تھوٹ کے حضرات وہ اپنی بکس کو ہی انہی کی عادیث کو اتھینٹک سمجھتے ہیں تو اتھینٹک سمجھنے کے یہ فرق ہے اچھا خبر واحد کی حجیت یعنی کوئی ایک دو آدمی کے ذریعے سے ہی جو بات آ رہی ہے تو ہنفی مالکی سکولرز کے پوائنٹ او بیو سے تو یہ ہے کہ سنت سنت متواترہ کے بعد کوئی اگر معاملہ تو تب ہو گئی ہے مالکی سکولرز کے نزدیک یہ ہے کہ عمل اہل مدینہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں ہو اور اس کے ادعوہ کوئی معاملہ ہو تو چلو پھر ٹھیک ہے لیکن شافی اور ہمبلی فقہ کے نزدیک ایک حدیث کوئی ایک صحابی سے بھی آئے لیکن آثنٹک ہے تو پھر وہ کہتے نہیں یہ بھی لازمی لازم ہے ہم اس پر عمل کریں تو اسی طرح ظاہری جعفری عبازی فقہ کیاں جو جو بھی عادیث ہیں تو وہ اسی پہ ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اجماع صحابہ یعنی صحابہ کرام اگر اگر ہی ہوئے تو پھر ہنفی مالکی شافی عملی ظاہری ان تمام سکول آف تھوٹ کے نزدیک یہ بلکل اسی یہ خجت ہے کہ اسی کی ویسس پہ عمل ہونا چاہیے لیکن جعفری اور عبادی سکولرز ان کے سکول آف تھوٹ میں اختلاف ہے اس میں ڈیفرنٹ ہے اچھا اقوال ایما اہل بیعت کیاں تو عام یہ سارے ہنفی مالکی شافی انبلی ظاہری کے نزدیک کہ یہ سارے جو اہل بیعت کے سکولرز ہیں ان سے ہم بھی غلطی ہو سکتی ہے تو یہ عام فقہہ کی طرح یہی ہے معاملہ لیکن جعفری فقہہ کے نزدیک یہ کہ جو اہل بیعت کے ایما نے جو کہا تو وہ دین کا حکم ہے تو وہ اس کو لازمی سمجھ استحاب مسال مرسلہ عرف و عادت سد ذریعہ ان سب میں کوئی تنا زیادہ اختلاف نہیں ہے سب کا طریقہ یہ کیا صرف عمل اہل مدینہ میں مالکی سکولرز زیادہ فوکس کرتے ہیں اس میں اسی طرح سد ذریعہ کے لئے ظاہری اختلاف کر رہے ہیں لیکن باقی سب اگری ڈینٹی کہ جی کہ سد ذریعہ یعنی کسی پروٹیکشن کے لئے کچھ کرنا ہے تو وہ وہ کر سکتے ہیں اس کے لئے نماز روزہ حج زکاة نکاح طلاق تجارت ان سب کے معاملے میں بنیادی احکام سب کا اگری ڈینٹ سب ایک جیسے ہیں لیکن اس کو جب امپلیکیشن نے وہ اختلاف ہوتا ہے تو یہ نارمل ہے تو جناب یہ ہے پوری میتھڈالوجی کی ایک اوور ویو تو جناب ابھی آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال پیدا ہوں گے تو بلا تکلیف ہی مل کر لیجئے گا جزا کلو خیر وحسن الجزا